چھتا اولی رضا گرافی کی سبھی ریپورٹز تتھے خبروں اور ثبوتوں پر آدھارت ہوتی ہیں ہر ریپورٹ کے اندر ثبوت دیا جاتا ہے بھارت سویدھان کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے نیموں کا بھی پالم کیا جاتا ہے اس لیے رضا گرافی کے خلاف چلائے جانے والے کسی بھی پروپاگنڈا میں نافع سے سابدھان رہیں سمجھدھار بنیں سلام نمستے سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی افغانستان کے اندر اس وقت کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے وہ ساری تازہ جانکاری اس ایک ہی ریپورٹ میں آپ کو مل جانے والی ہے امید کرتا ہوں کہ ریپورٹ کو آپ دیکھیں گے سنیں گے سمجھیں گے اور شیئر ضرور کریں گے بہت کم وقت میں بڑی بڑی اپ ڈیٹ آپ کو اس میں ملنے والی ہے تو مش مت کیجئے گا دھیان سے سنیے جہاں دوستو پاکستان میں تالیبان یہاں تک آپ کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستان پوری طرح سے تالیبان کو سپورٹ کر رہا ہے حالانکہ سرکار ایک طرف سے یہ کہہ رہی ہے پاکستان کی کہ ہم تالیبان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم افغانستان کی سرکار کے ساتھ ہیں لیکن اندر ہی اندر کئی منسٹرز کے ایسے بیان آئے ہیں اور اگر منسٹرز کی بات چھو دیجئے آپ اسی ویڈیو کے سیکشن میں جائیں گے کومنٹ سیکشن میں تو آپ کو دکھ جائے گا کہ جتنے بھی پاکستانی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ سیدھا تالیبان زندہ باد کے نعرے اور تالیبان کے ہم ساتھ ہیں اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اور تالیبان کو سوشل میڈیا پر پورا سپورٹ پاکستان کے لوگ پاکستان کی جنتہ کر رہی ہے ایسے میں عمران خان کی سرکار پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر سچائی کیا ہے وہ تالیبان کے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ابھی یہ کچھ بھی کلیر نہیں ہوا تھا حالانکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان پوری طرح سے تالیبان کے ساتھ ہے ایسے میں اب یہ ایک فٹیج آئی ہے سامنے جس میں پاکستان کے کوئٹا کے علاقے میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی اور ریلی میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا یہ دیکھیں کہ پاکستانی جو چل رہے ہیں ریلی نکال رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تالیبان کے جھنڈے ہیں جی ہاں دوستو تالیبان کے سمرتھن میں پاکستان میں خطرناک بڑی ریلی نکالی گئی کہا یہ جا رہا ہے کہ تالیبان تو ظاہر سی بات ہے تالیبان کی فیملیز اوفیشلی پاکستان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کے اندر سیکڑو تالیبان کی فیملیز رہتی ہیں ایسے میں تالیبان کے سمرتھن میں نکالنے والی ریلی اس بات کا ثبوت ہے کہ تالیبان کے ساتھ پوری طرح سے پاکستان کھڑا ہوا ہے دوسری چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کئی نیتاؤں کا اب یہ کہنا ہے کہ اگر سرکار یعنی پاکستان کی عمران خان سرکار تالیبان کے ساتھ نہیں ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کی پرمیشن کے بینا ایسی بڑی ریلی وہ بھی تالیبان کے سمرتھن میں نکالی جا سکے دوستو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان کی آرمی نے تالیبان کو پھر سے نشانہ بنایا ہے افغان ائر فورس نے خطرناک حملہ کیا ہے تصویر ہے آپ کے سامنے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کندھار ایراکے کی ہے جہاں پر تالیبان کو نشانہ بنایا گیا ہے دوستو دوسری طرف اب سب سے بڑی خبر ایک بڑی اہم خبر ہے کہ تجاکستان نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی ملیٹری ڈریل کری ہے اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے تجاکستان بورڈر کی یہ خاص ایکسکلوزیو تصویر آپ کی سکرین پر جہاں تجاکستان نے اپنے اتحاس میں سب سے بڑی ملیٹری ڈریل کری ہے جس کے بعد سے کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں بتایا یہ گیا ہے ابھی تک ایک لاکھ سے زیادہ اس میں سینک موجود تھے ہتیار بندگاڑیاں توپ فائٹر جیٹ فائٹر ہیلیکاپٹرز اور نہ جانے کیا کیا اس ملیٹری ڈریل کے اندر موجود تھا یعنی ایک بڑی جنگ لڑنے اور بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے جتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ ساری طاقت تجاکستان نے اپنے بورڈر پر دکھا دی ہے اگلی ایک اور بڑی خبر امریکہ نے آخرکار ایک بار پھر تالیبان سے ریکویسٹ کری ہے کہ سیس فائر کر لیں اور ہم لوگ کو بند کریں اور بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں جہاں دوستو امریکی امبیسی کی طرف سے یہ کابول میں بولا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تالیبان اس پر کیا ریسپونس کرے گا حالانکہ تالیبان امریکہ کی کوئی بات نہیں سنتا تو اب یہی جتایا جاری ہے امید کی اس پر کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی دوستو اب ایک اور بڑی بات سن لیجئے امریکہ کے ٹاپ جرنل مارک ملی نے کہا ہے کہ تالیبان نے افغانستان میں دوستو سے زیادہ زیلو گاؤں اور پرانت پر قبضہ کر لیا ہے آنے والے وقت میں یا تو تالیبان پوری طرح سے افغانستان پر تھا جائے گا یا پھر کوئی ملٹری سولیشن نکالا جائے گا یعنی جتنا اس نے جیت لیا ہے وہ اس کے ہاتھ میں رہے گا باقی جو افغانستان کے ہاتھ میں ہیں وہ افغانستان کی سرکار کے ہاتھ میں رہے گا یعنی امریکہ نے بھی اس بات کی پشٹی کر دی ہے کہ تالیبان جیت کی طرف پڑھ رہا ہے دوستو اب ایک اور بڑی بات جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے نیتاؤں نے بائیڈن سرکار نے افغان سرکار نے اور نا جانے کتنے منسٹرز نے اور آپ کو بتا دوں یومن رائٹ کے لیڈرز تک نے بھارتے جرنلس دانش صدیقی کے بارے میں دکھ جتایا ہے سمویدنا ویقت کری ہے حالانکہ دوسری طرف بھارت کے اندھ بھکت اور جانور والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سینے پہ خوشیوں کا ڈی جے بجھ رہا ہے اور لگاتار دانش کی موت کا مزاگ بنا رہے ہیں اور بنائے بھی کیوں نہیں جب ان کے مائی باپ یعنی پردان منتری ماننے ہمارے نریندر مودی جی نے ایک ٹویٹ بھی دانش صدیقی کے لیے نہیں کیا دنیا کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کیا لیکن آپ کو پتا دوں کی ایسا پردان منتری مودی کئی نہیں سکتے ایگو والی بات ہے کیوں کیونکہ یہ جو خاص تصویر وائرل ہوئی ہے جو کی دانش صدیقی کے دوارہ لی گئی تھی جس میں کلیر دکھا گیا کہ سیکڑوں لاشے ندی کے کنارے پڑی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جامیا کے سٹوڈنٹس پر ایسے ایک کٹر وادی ہندو آتنگ وادی نے جس طرح سے گولی چلائی تھی تو یہ تصویر بھی دانش صدیقی کے دوارہ ہی لی گئی ہے ایسی بہت ساری تصویر دلی کے دنگو کی یہ خاص تصویر جس نے UNHRC تک کوہلا دیا تھا پوری دنیا کوہلا دیا جس میں ایک مسلم اپنے سر کو بچا کر بچنے کی کوشش کر رہا ہے نڈال ہے اور چاروں طرف سے دھرم کے ٹھیکے دار سچے دیش بکت اس کی جان کے پیاسے ہیں اور گیدر کی طرح اس کو نوچنا چاہ رہے ہیں یہ تصویر بھی دانش صدیقی نے لی تھی تو ظاہر سے بات ہے پردان منتری نریند مودی جی ایسے انسان کو جرنلسٹ ہی نہیں مانیں گے وہ تو اپنا خلاف دشمن مانیں گے دیش درو ہی مانیں گے خیر دوستو آپ کو بتا دوں کہ اسی دانش صدیقی کے گھر والوں سے یعنی ان کے پتا سے افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی نے کال پر بات کی ہے افغانستان کے پریزیڈنٹ کا دانش صدیقی کے والد سے بات کرنا آج بھاجپا سرکار کے مو پر زوردار تماشا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اید کی نماز پڑھتے ہوئے اشرف غنی کی پوری ٹیم پر اٹیک ہوا تھا راکٹ اٹیک ہوا تھا حالانکہ پاکستانیوں نے لگتار ہمیں جھٹلانے کی کوشش کری کہ نہیں یہ تو پرانی ویڈیو ہے یا آئی ایس آئی اس نے کیا دائش نے کیا لیکن ہم نے ریپورٹ بتائی تھی ہم ثبوت پہ چلتے ہیں اب اگر ریپورٹ بعد میں کہیں سے بدل دی جائے تو ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے نہیں بتائیں گے تو آپ کہیے گا ہم کونسا پاکستان میں یا تالیبان میں خود جا کے اپنے کیامرے سے شوٹ کر کے یا کسی تالیبانی یا افغانی یا پاکستانی کا انٹریویو جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں آتا ہے اور ویریفائی ہوتا ہے وہ ہی ہم بتاتے ہیں اب اسی حملے کے بارے میں حالانکہ میں بتا رہا ہوں وہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی ہے جو دائش وائش نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے حملے کی ذمہ داری لے لیے سنیے اگر تالیبان کا کام دائش کر رہا ہے تو اس کا مطلب دائش اور تالیبان ایک ہے تو بہت سارے ایسے قطر سوچ والے پاکستانی بھی ان سے کہوں گا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ بھارت میں ہی اندبکت ہیں تم بھی اندبکتی کرنا چھوڑو غلط بات مد بولو ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوسری طرف آپ حق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو جو جنون بات ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی پر تالیبان کی طرف سے حملہ ہوا اب جنگ میں بھائیہ سب جائز ہے کون سا شرف غنی تالیبان پر حملہ نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں تو اس میں گیم کھیلنے والی کیا بات ہے اب اشرف غنی نے اسی حملے کے بارے میں ایک اسٹریٹمنٹ دیا ہے انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ تالیبان کے ایسے حملوں سے افغانستان یعنی ہم اور ہماری سرکار ڈرنے والی نہیں ہے دوستو ایسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں پاکستان ٹولرز کی طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے لگاتار افغانستان کی سرکار اور افغانستان کو ٹرول کیا جا رہا تھا بے عزتی اور اپمانت کیا جا رہا تھا ایسے میں ایڈ کا جواب پتھر سے افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ نے دیا افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ تصویر پوسٹ کی جی ہاں بھارت پاکستان کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھو 1971 میں اس میں پاکستان نے بھارت کے سامنے سرینڈر کیا تھا اور یہ اس کی تصویر ہے اب اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں افغانستان کے اوپ راشپتی نے شیئر کی انڈیا کے سامنے پاک کے سرینڈر کی تصویر کہا ہمارے اتحاس میں ایسا نہیں ہوا جی ہاں اور کہا کہ ہمارے اتحاس میں ایسا نہیں ہوا اور آگے ہوگا بھی نہیں یعنی ایک طرف سے جواب بھی دیا دوسری طرف سے انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ ہم تالیبان کے آگے نہیں جھکیں گے دوستو اب اب اس بار میں اپ ڈیٹ جو تالیبان اور افغانستان کی دوہا میں میٹنگ چل رہی ہے دوبارہ ایک دن پھر باتچیت جاری ہوئی شروع ہوئی اور انت میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو پایا تالیبان کے پروکتہ کے دوارہ کہا گیا ہے کہ ابھی بھی باتچیت جاری ہے حالانکہ حل نہیں لکھلا ہے لیکن ہم آگے ابھی باتچیت کریں گے افغانستان کے مدے پر امریکہ کے اسٹیٹ سیکریٹری بھارت کے ویدیش منتری پردان منتری نرینر موڈی اور سینئر افیشل سے ملاقات کریں گے آنے والے ستائیس یا اٹھائیس تاریخ کے دوران کس مدے پر افغانستان کے مدے پر میں کہتا آیا ہوں بھارت کے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے حالانکہ یہ بھارت میں رہنے والے نقلی ہندو اور نقلی راستوادی بھارت کے ہی مسلمانوں کو گالی بکتے ہیں اور گردن کاٹنے کی بات کرتے ہیں لیکن انہی کے مای باپ بلکل ایک دم پاگل ہیں افغانستان کے لیے کہ کسی بھی طرح سے افغانستان ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے مزے کی بات یہ ہے کہ ہندو تو ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے ہندو ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ مسلم دیش سے 36 روپے لیٹر پیٹرول لے کے انہی ہندو بھائیوں کو 104 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں اس سے کیا ہے ہندو تو خطرے سے پاہر ہے خیر دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر چینی ناغری کو پر انجینیس پر حملہ ہو گیا تھا اب حملے سے اتنا چینی ڈر گئے ہیں کہ ایکو 47 خود لے کے اپنی رکشہ کر رہے ہیں یہ بھی پاکستان کی سرکشہ کے اوپر ایک بڑا سوال ہے کمال کی بات یہ ہے کہ 47 لے کے آدمی خود ہی اپنی رکشہ کر رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے یا ہم بھی اپنے دیش میں ہم تو فوراں گرفتار ہو جائیں گے لیکن پاکستان دوستو آخری خبر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سنگٹن نے پاکستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے ایسے میں پاکستان سرکار یہ چاہتی تھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے آپ خود بات کرو ایسے میں ایک بڑا جھٹکہ تالیبان کی طرف سے عمران خان کی سرکار کو ہے یہ تھی سب سے بڑی ساری کی ساری جانکاری جو ہمارے پاس تھی وید پروف یعنی وید تتھ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ریپورٹ کو شیئر کیجئے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں ہوں رضا آپ دیفید رضا گرافی جائے ہن